ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا اس لئے دنیا کے اندر انہوں نے بے شمار مسائل پیدا کر رکھے تھے مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس فرش خاکے گیتی پر تشریف لائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اشارہ عبرو سے اور اپنی عظیم محنتوں سے میرے آقا علیہ السلام و تسطیم نے اللہ اکبر دنیا سے مسائل کا خاتمہ فرمایا اور وہ قوم جو نمک اور کافور میں فرق نہیں کر سکتی تھی اس کو خدا کی پہچان عطا فرمائی جو گمرہی کے دلدل میں فسے ہوئے تھے ان کو آسمانِ ہدایت کا تارہ بنا دیا جو اخلاقی گراوٹوں کا شکار تھے ان کو اخلاق سے ایسے مزیکل کیا کہ دنیا ان کو دیکھ کر کے اسلام کا کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آئی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں کوئی طویل تمہید یا گفتگو کا ارادہ نہیں لیکن بس یہی حال اب ایسا ہے دنیا تیسری آلمی جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے اور بلکہ بعض مفقرین تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تیسری آلمی جنگ شروع ہو چکی ہے اور اب لوگوں کو بہت سارے مسائل کے اندر گرفتار کیا جا رہا ہے اس لیے کہ دنیا جانتی ہے انسانیت کے دشمن جانتے ہیں جن کو اپنے تخت تاج اپنی دولت اپنی حوص اپنی شہرت اپنا عیش سب سے زیادہ عزیز ہے یہ اسلام کے نہیں صرف بلکہ پوری انسانیت کے دشمن ہیں اور انسانیت کے دشمن جانتے ہیں جب تک لوگوں کو مسائل میں گرفتار نہیں کروگے اس وقت تک ان کی عزت سے ان کے خون سے ان کی جان سے ہولی نہیں کھیلی جا سکتی اللہ اکبر اتنے مسائل ہیں کہ اگر مسائل کا تذکرہ کیا جائے تو اس کے حل پر کوئی گفتگو نہیں ہو سکتی لیکن آج مجھے جو حکم ہے اسر جدید کے یا دور جدید کے جو ہے تین اہم مسائل پر گفتگو کرنا ہے اور ساتھ ہی اس کا حل بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں جب بھی دنیا کو تباہ کرنے کا پلان بنتا ہے مسائل میں گرفتار کرتے ہیں آپ دیکھیں ہلاکو اور چنگیز خان کا دور شوشل میڈیا کا دور تو تو نہیں تھا الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کا اس طرح کا دور بھی نہیں تھا لیکن جب انہوں نے لوگوں کے خون سے ہولی کھیلنا چاہی تو پہلے ماحول ایسا تیار کیا گیا کہ لوگ مسائل کا شکار ہوئے اس کے بعد لوگوں کو تباہ کر دیا گیا اور اب بھی حالات جو ہے اللہ اکبر اب تو بہت تیز رفتاری کے ساتھ گندگی پھیل رہی ہے کیا مسائل ہیں بہت سے مسائل ہیں لیکن تین پر گفتگو کرنا ہے نمبر ایک سب سے بڑا مسئلہ اللہ اکبر اس وقت تک کسی ایک ملک کا نہیں کسی ایک ریاست کا نہیں کسی ایک خطے کا نہیں کسی ایک قبیلے کا نہیں بلکہ اللہ اکبر پوری دنیا کا یہ مسئلہ یہ ہے آج پوری دنیا کو گربت کے دلدل میں ڈھکینے کی کوشش کی جا رہی ہے اس لیے کہ دنیا جانتی ہے جب تک لوگوں کو غریب نہیں کریں گے ان کی عبرو نہیں خرید سکتے ان کا ایمان نہیں خرید سکتے ان کا عقیدہ نہیں خرید سکتے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں اس لیے بڑی تیزی کے ساتھ الگ الگ نام پر کبھی بیماریوں کے نام پر کبھی وباؤں کے نام پر کبھی جنگوں کے نام پر کبھی کسی نام پر لوگوں کو گربت کی چکی میں پیسنے کی کوشش کی جا رہی ہے یاد رکھئے اسلام گربت کو بری نظر سے نہیں دیکھتا بلکہ اسلام اس گربت کو اچھی نظر سے دیکھتا ہے جس گربت کے اندر شکر ہو جس گربت کے اندر پاک دامنی ہو جس گربت کے اندر استقامت ہو جس گربت کے اندر اللہ اکبر اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت ہو اگر غربت ایسی ہے تو اسلام جو ہے اللہ اکبر ایسی غربت کی یہ شان بیان کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا کے مالداروں سے پاس سو سال پہلے اللہ غریبوں کو جنت عطا فرمائے گا ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے قیامت کے دن ان لوگوں کو بادشاہ کی حیثیت دی جائے گی بلکہ جنت کا بادشاہ قرار دیا گیا ہے جو غربت کے اندر شکر سے کام لیتے ہیں پاک دامنی سے کام لیتے ہیں نگاہوں کے اندر تقدس ہوتا ہے رب تبارک بطالہ کا شکوہ نہیں کرتے مگر یاد رکھیں اب کوئی غربت کی اس فضیلت کو سن کر یہ نہ سوچیں کہ پھر ہمیں تو غریب ہی رہنا ہے جیسے کہ ہمارے یہاں کچھ تین تنظیمیں نماز کے نام پر شروع ہوئی اٹھارہ سو سٹاون کے بعد انگریز کی پیدا کی ہوئی نو زائدہ جماعتوں نے الگ الگ انداز سے مسلمانوں کو گمراہ کرنا شروع کیا کہ جب رسول اللہ غریب تھے تو مسلمانوں کو مالداری سے کیا کام جب سیدہ فاطمہ کے گھر چولا نہیں جلتا تھا تو پھر یہ کیا اور وہ کیا اللہ کی عزت کی قسم ہم سنیوں کی عقیدے میں رسول اللہ کوئی غریب نہیں ہے واللہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے دنیا کا سب سے مالدار اگر کوئی انسان ہے تو وہ ہمارے نبی کی ذات ہے اس کی وجہ یہ ہے کسی کے ملک میں کسی کے قبضے میں ایک ریاست ہے کسی کے قبضے میں ایک ملک ہے کسی کے قبرے میں دو ملک ہے لیکن میرے نبی وہ نبی ہیں اللہ اکبر کہ خالقِ کلے آپ کو مالکِ کل بنا دیا دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں اللہ کی نعمتیں جو تقسیم ہوتی ہیں نعمتیں خدا کی ہیں اور تقسیم کرنے والے ہاتھ مصطفیٰ جان رحمت کے ہیں اسی لئے میرے آقا نے فرمایا وَاللَّهُ يُعْتِي اِنَّمَا نَقَاسِم اللہ مجھے عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں اسی کو میرے امام کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو مو جائیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیئے ہیں دربے بہا دیئے ہیں پیٹ پہ پتھر باندھنا اختیاری تھا میرے آقا نے پیٹ پہ پتھر بھی باندھے اور بکری کا گوشت بھی کھایا تاکہ وہ رسول نہ صرف گریبوں کے تھے نہ صرف مالداروں کے تھے فاقہ اس لئے کیا کہ اگر فاقے کی نوبت آئے تو میری سنت سمجھ کر کے فاقہ کر لینا اور جب اللہ عطا کرے تو میری سنت سمجھ کر گوشت بھی کھا لینا میرے امام کہتے ہیں آسمہ خان زمین خان زمانہ مہمان صاحب خانہ لطب کس کا ہے تیرا تیرا تو یاد رکھیں لوگ کہتے ہیں کہ جب گربت اسلام کا مقدر ہے گربت اسلام کا کوئی مقدر نہیں سب سے زیادہ اگر مدینہ منورہ میں کسی کے پاس زمین تھی تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی زمین تھی آپ جان کر صیرت پڑھیں حضور علیہ السلام نے پیون کا لباس بھی پہنا اور کبھی کبھی ستائیس اوٹ کی قیمت دے کر ایک جبہ بھی خریدا اس کا مطلب یہ ہے کہ پیون کا اس لیے پہنا کہ اگر گربت آ جائے تو تیرے پیون پر رسول اللہ نے اپنی سنت کا پردہ ڈال دیا ہے یہ مطلب نہیں کہ کوئی محفل میں پیون والا پہن کر کے آئے گا تو لوگ اس کی گربت کا مزاک اڑائیں گے بلکہ اللہ کے رسول نے پیون والا پہن کر غریبوں کے لیے سنت بنا دی اور اگر کوئی قیمتی پہن کے آئے گا تو کوئی اس کو مغرور نہ کہے ستائیس اوٹ دے کر جبہ خرید کر قیمتی پہننا بھی اپنی امت کے لیے سنت بنا دیا تو اب گربت مسلط کی جا رہی ہے اور گربت اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کبھی کبھی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے غربت کی وجہ سے لوگ کفر تک بگ دیتے ہیں یہ لوجوں میں بکنے والی بچیاں ارتداد کا فطلہ ایمان پر منڈاتے ہوئے خطرات اس میں سب سے بڑی وجہ ایک غربت بھی ہے غربت کی چکی میں لوگ پس رہے ہیں اس لیے میں بہت طویل ذات میں ارس کر چکا ہوں کہ اثر کا وقت قریب ہے جلدی سے اپنی گفتگو کو شوٹ کر کے مکمل کرنا ہے غربت کی چکی میں لوگ پس رہے ہیں ایمان خطرے میں عقیدہ خطرے میں عزت خطرے میں عبرو خطرے میں جان خطرے میں امام سفیان سوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اپنی تجوریوں سے مال نکال کر بازاروں میں لگاؤ تجوریوں میں مال لکھنے کی بجائے مارکٹ میں لگاؤ کیونکہ آدمی مالدار نہیں ہوگا تو زکاة کیسے دے گا مالدار نہیں ہوگا تو مسجدیں کیسے بنے گی کبھی کبھی لوگ مالداروں کی اتنی مضمت کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ انسان کو صرف دو چادروں پہ زندگی گزارنا چاہیے ایسا نہیں ہے آپ سے میں ارز کرنا چاہتا ہوں اگر بلال جیسے بلال حفشی جیسی ہستیت میں ہستی نے مال کی قلق کی وجہ سے عشق مصطفیٰ کی بنیاد پر اگر جنت کا مزدہ سنا ہے تو عثمانِ گنی جیسے مالدار نے اپنے مال کی بنیاد پر رسول اللہ سے دو مرتبہ جنت خریدنے کا شرف حاصل کیا اور یہ بھی شانِ مصطفیٰ ہے غریب کو بھیج میں جنت دی اور مالدار کو بیج کر جنت دی اور بتا دیا اللہ اکبر کہ میں صرف باتنے والا نہیں ہوں بلکہ بیچنے والا بھی ہوں اور بیچتا وہی ہے جس کو مالک بنا دیا جاتا ہے تو آقا کو عطا اس طرح کیا گیا کہ خالقِ کل نے آپ کو مالکِ کل بنا دیا چہابانی عطا کر دیں پری جنت حبا کر دیں نبی مختارِ کل ہے جس کو جو چاہیں عطا کر دیں نبی مختارِ کل ہے جس کو جو چاہیں عطا کر دیں اور جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں زمین کو آسمہ کر دیں سریعہ کو سلا کر دیں آؤ گربت کا خاتمہ کیسے ہو اس پر چند چیزیں نمبر ایک گربت کے خاتمے کی کوشش کرنا ہے بالخصوص نئی جنریشن کو نئی نسل کو لو کہتے ہیں گربت جب رسول اللہ نے پسند کی تو ہم کیوں گربت سے نکلیں ہم نے کہا بیماری بھی تو پسند کی لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا بیمار پڑھو تو بیمار مت پڑے رہو بلکہ بیمار پڑھو تو بیماری کا علاج کرو بیماری آ جائے شکر کرو شکوہ نہ کرو علاج کرو ایسے ہی گربت آ جائے شکوہ نہ کرو اس کا علاج کرو گربت کا علاج کیا ہے نمبر ایک مسلمان تجارت کی طرف توجہ دیں ہم تجارت کریں مزدوری کو اسلام نے پسند نہیں کیا اسلام ہمیں مزدور بنانے نہیں بلکہ اسلام ہمیں تاجیر بنانے کیلئے آیا اسلام ہمیں مالدار بنانے کیلئے آیا آپ کو نہیں پتا اللہ کے رسول کی محنتوں نے اتنا مالدار کر دیا تھا کہ جب بحرین سے حضرت ابو حریرہ آئے تو بیت المال کے لئے سات لاکھ درہم لے کر کے آئے اپنے ساتھ تو حضرت ابو حریرہ کو فاروق عظم نے ہس کے کہا ہس کر کے کہا کہ ان کی طبیعت میں کچھ بھولا پن تھا تو ہس کر کے کہا کہ ابو حریرہ تو کہتا ہے سات لاکھ درہم لائیا ہے تو تجھے گنتی بھی آتی ہے تو آپ نے گسے میں کہا جذبات کے اندر ایک لاکھ ایک لاکھ ایک لاکھ ایک لاکھ ایک لاکھ بتا جتنا ہوا اگر ساتھ ہوا تو کام اتنی ہی لایا ابو حریرہ جیسی ہستی اس کے بعد فاروق عظم نے فاروق عظم نے اس کے بعد اللہ اکبر شہریوں کو شہریوں کو پنشن کا سسٹم شروع کیا وظیفے کا سسٹم شروع کیا کہ آج یورپ کے اندر لوگوں کو وظیفے دیے جاتے ہیں یہ کسی کی اپنی ذاتی کمال کی بات نہیں ہے اگر شہروں میں وظیفے تقسیم ہوتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے شروع کرنے والی ہستی عمر ابن خطاب کی ہستی ہے ایک بات اور مجھے یہاں بڑی خوبصورت یاد آئی جب وظیفے تقسیم ہونے لگے تو آپ نے ذمہ داری دی چند اصحاب کو کہ لشٹ بناو تاکہ مرتبے کے مطابق لوگوں کو وظیفہ دیا جائے تو لوگوں نے پہلے بدری پھر اہد کے اسی طریقے سے ترتیب وار جو ہے وہ بنایا فاروق عظم نے دیکھے کہ یہ لشٹ نہیں ہے کہ پھر فرمایا اوپر ان کا نام لکھو جو رسول اللہ کے خاندان کے سب سے زیادہ قریب ہیں پہلے اہلِ بیت کے نام لکھوائے اور فرمایا جس کا رشتہ نبی سے جتنا قریب ہیں اس کو اتنا زیادہ حصہ دیا جائے گا اور ازواجِ متحرات کو سابقون الولور مجاہدین کے برابر وظیفہ اتا کر کے بتایا کہ صحابہ وہ تھے جن کے دلوں میں اہلِ بیت سے نفرت نہیں تھی بلکہ صحابہ تو تھے وہ جنہوں نے سب سے زیادہ اہلِ بیت سے محبت کی ہے اور اہلِ بیت سے جتنی محبت اصحابِ مصطفیٰ نے کی ہے چودھویں صدی میں کوئی اس کا تصور نہیں کر سکتا یہ فاروقِ عظم رضی اللہ تعالیٰ کا عشقِ رسول تھا آپ نے پہلے اپنے آقا کی اہلِ بیت کو سامنے رکھا برحال تمہیں ارض یہ کر رہا تھا پہلے نمبر پر مسلمان تجارت کو فروغ لیں تجارت کریں اگر چنے ہی بیچنے پڑے یہ بھی تجارت ہے چنے ہی بیچنے پڑے بلکہ یہاں تک اللہ حق پر اگر کسی کو مارکٹ میں ذلت کی جگہ کھڑے رہنا پڑے تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو رسکِ حلال کے لیے ذلت کی جگہ کھڑا رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آخرت کی عزتوں سے نوازے گا اس لیے پاکٹ مار نہ بنو چیٹر نہ بنو چور نہ بنو سودھ کھور نہ بنو کسی کے مال کو ہنپ کرنے والے نہ بنو حلال تجارت کرو حلال اور سنو تاجیر لوگ کہتے مولانا آپ لوگ تو دیندار ہیں ہم لوگ تو دنیا دار ہیں میرے بھائی تو کوئی دنیا دار نہیں ہے اگر تو اپنے بال بچوں کو محتاجی سے بچانے کے لیے حلال تجارت کر رہا ہے تو کوئی دنیا دار نہیں ہے مسلے پہ نفل کر پڑھنے والے کو اتنا عجر نہیں ملتا جتنا رسکے حلال کمانے والے کو اللہ عجر اتا فرماتا ہے امام غزالی لکھتے ہیں کہ جب کوئی بندہ تھک کر اپنے گھر پہ واپس آتا ہے حلال روزی کما کر تو اس کے پسینے کی وجہ سے اللہ اس کے تھکن کی بنیاد پر اس کے گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں آپ نے سنا ہوگا ایک لکڑ ہارے کے ہاتھ لکڑیاں کٹتے ہوئے سخت ہو گئے اللہ کے رسول نے ان ہاتھوں کو چوم لیا نماز کی ہمیت اپنی جگہ ہے لیکن بحثیت نمازی حضور نے کسی کے ہاتھ کسی کے ہاتھ نہیں چومے بحثیت سائن روزے دار حضور نے کسی کے ہاتھ نہیں چومے بحثیت مجاہد حضور نے کسی مجاہد کی ہاتھ نہیں چومے لیکن رسک حلال کمانے میں جس کے ہاتھ سخت ہو گئے تھے حضور علیہ السلام نے ان کے ہاتھوں کو چوم کر محبت کا اظہار فرمایا اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا اللہ حافظ